آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دیا یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ یہ ہمارے لئے ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے ہمارے نام یہ ہمارے لئے عبرت ہے آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں اور یہ بار ذہن میں رکھئے دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے پہلے دادا آتا ہے پھر باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آگئے ہیں دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے اور یہ تیہ شدہ منظم ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر یہ اولاد جائے گی بسا اوقات بوڑے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندہ دینا پڑ جاتا ہے تو یہ دنیا سے کب کوئی جاسبتہ ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے یہ عمر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیس پہ کھڑے رہیں اپنے مالک کی حضورت عجوع کرتے رہیں اچھے عمال کا زخیرہ کریں اور کسی کے حق ہمارے ذمع پر نہ ہو کے ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پشتائیں کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف تین پیسوں کے عوض کے اندر قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے یہ مال یہ دولت یہ بینک بیلس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے جاندی واری ڈرونہ بڑھیں ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دیں وہ تو کفن بھی میلہ نہیں دیں گے بانٹ لیں گے تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا تو پھر عمل لیے جائیں گے تو جس نے کسی کا ایک ٹگہ مارا ہوگا ایک رو تین پیسے مارے ہوں گے اس کے بدلے میں سات سو نمازیں جو باجماعت پڑی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گے اور جو لوگوں کے پلات کے پلات ہڑپ کر گئے ہیں رشوتیں زیادتیاں جور و ظلم اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور لوگوں کا مال ہتھیانا خون نچوڑنا عذیتیں دینا تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے تو آج اللہ کی رحمت کے درکشادہ ہیں اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج وہ پلٹ کے میری رحمت کے دروازیں کھلے ہیں اللہ اکبر اے انسان پلٹ کے آجاتے ہیں رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتاؤ یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے یوں بھی کو پکارتا ہے بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلائے جاتا ہے لیکن ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا تُو نے جرم کتنے کی ہے وہ یہ دیکھے گا تُو پلٹ کے آگیا ہے اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکو کار بڑی ہے آ تو صحیح آنا تو تُو نے ہے ہی پھر جو کفن میں موں چھپا چھپا کے آتا پھرے گا پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آجا آج کھلے موں آجا اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لئے منتظر ہیں آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہیں ما غرقہ بے رب کل کریم تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا تکبر میں رعونت میں مبتلا ہو گیا تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا آجا پلٹ کے وہ کریم تجھے بھلا رہا ہے اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے اللہ زی خالقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے اللہ اکبر یعنی وہ تجھے بھلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں کو جو اولاد سے پیار ہے دنیا کے کسی طرازوں پہ وہ پیار طولہ جا سکتا ہے ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے طرازوں گار دی گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر طول لیا جاتا ہے تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے طرازوں ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر طول لیا جاتے ہیں پہاڑ طول لیا جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر لیکن کوئی طرازوں ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی دولا جا سکتا ہے اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتہ رکھی گئی ہے محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا ہے الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھنی گئی ہے اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب اس کا رکھتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹی ہیں وہ سینے میں درد وہ درک وہ محبت وہ کائنات وہ انوخہ پیار جو اولاد کے لئے رکھتی ہے یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا تو آپ کے پاس ہی کی جواب ہوگا اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا میں آپ کی توجہ چاہوں گا مجھے اور کوئی نیچہ ہے یہ صرف توجہ چاہیے گا صرف نرزارے کے لئے جنبشے مجھگاں بھی بھار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی تو میری عرض یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ میری جانے مفضول ہوں تھوڑے وقت میں جس شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائے تو جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا پتر کہاں بھاگ رہے آجا پلٹ کے اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا آجا پلٹ کے مائیں تو مائیں ہوتی ہیں اور اولاد کے لئے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتہ ہوتی ہے اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی کائنات ہے وہ ایک الگ ہی جہاں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی عارضو اپنی محبوبہ کی عارضو کو پورا کرنے کے لئے اس عمل سے بھی گزر گیا اور ماں کا کلیجہ چیرا اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لئے اس کا کلیجہ لا رہا تھا تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجہ سے آواز آئی کہ پتر سٹھتے نہیں لگی یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں یہ چھلکتا ہوا اجالہ اور نور اور روشنی ہے ماں اتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر تو ماں کو اتنا پیار اس لئے ہے کہ اس نے جنم دیا اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا تو جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں لا تقنا تو میر رحمت اللہ آجا پلٹ کے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آگیا ہے تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب دوست بھائی عزیز ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بلاخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو اخراوی زندگی کے لئے اچھے آمال کا زخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا موت کٹل تیشدہ عمر واقعی اور حقیقت واقعی ہے بہار صورت اس نے آ کے رہنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو اچانک رکھ کر کہ ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترقیب دی تاکہ ہم ہر لحظہ ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کسی وقت بھی بلاوہ آ سکتا ہے اور ہم موت کی گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں اللہ اکبر تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اجرائل سے اہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں کچھ چیزیں تعلیم امت کے لئے ہوتی تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا تو ایک عرصے کے بعد حضرت اجرائل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لئے آیا ہوں فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آوں گا تم اچانک آگئے کوئی قاسد نہیں بھیجا تو کہا حضرت میں نے تو قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا عرص کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا جب کمر میں خم آنے لگے جب آزا مدمحل ہونے لگے جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے جب زبان میں لکنت آنے لگے جب یاداشت کھونے لگے جب بالوں میں چاندی اترنے لگے جب انسان کے آزا جواب دینے لگے تو سمجھو یہ پیغام موت آگئے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسہ موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بولنا اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جائے گا وہ روز آتا ہے بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا ایک دن آیا آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا کوئی اور شخص آنے لگا ہے فرمائے نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمائے نہیں مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی فرمائے نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بالہ لگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بال آ گیا اب یہ مجھے چین سے نہیں پیٹھنے دے گا ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کھڑکن ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں بازنا آئے ہوں جیو مرد دلیرا فما اس بارا ہم علن نار اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا ولا کس نے ڈٹھا قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں حضرت سیدنا غوث آزم الشیخ عبدالقادر الجیلانی علیہ رحمہ و ردوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان بیشتر کے بانگ برائد کے فلان عمار تُو نے بھی چلے جانا ہے یہاں بیٹھنی رہنا یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو تم ہی یہی چادر اوڑ کے سونے والے ہو تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر دو سفید چادروں کے اندر مل وہ کہاں گئی وہ پوشا کے کہاں گئے وہ برینڈ کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ اور کہاں گئے ایسی لگے ماحول سے آراستہ کمرے امیر ہے یا غریب ہے وہ دو گز زمین اور وہی مٹی کا اڑنا مٹی کا بچھونا وہی دو گز کفن وہی کل کائنات اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکھا رائج الوقت ہوگا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آجے اور پھر ہاتھ ملیں فلان چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لنی چاہیے تھا فلان پکار پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا فلان اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبر دے دیتا فلان بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا لیکن اس دن پشتاوے سے کیا ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ زندگی بدل ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ دل کے محل اتار سکتا ہے اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے سوائے دکھ بڑھانے کے سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس لئے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں یہ آپ کی مہربانی لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہیں کہاں کھڑے ہیں اس لئے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھئے اپنے مند میں اتر کر کے دیکھئے اپنا محاسبہ کیجئے اپنے عمال کا تجزیہ کیجئے جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھئے وہ نیکیاں نیکیاں ہیں یا ریاہ کے لیے کی ہیں دکھلاوے کے لیے کی ہیں نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں تھوڑی سی ریاہ بھی شرک بتائی گئی ہے ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گی ہمارے پاس ہے کیا ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم سویر سے لے کر شام تا چوگلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا ہم خود اپنے ضمیر کے عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبلان تو حاسبو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ائرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو حالانکہ ائرپورٹ پہ اگر دو چار کلو سامان بھڑ بھی گیا تو کوئی بات نہیں چار ریال دے کہ آپ سامان لا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ائرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو تو اس دنیا پر بھی عمال تولو کہیں نزا کے وقت پریشانی نہ ہو کہ حشر کے وقت جب عمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو تو یہ تھوڑا سا وقت ہے یہ زندگی مختصر ہے اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں تم سمجھتے ہوں بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہیں کیونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچتا ہے کبھی آپ اشارے پر رکے ہوں تو ساٹھ سے نیچے آ رہی ہو یا ستر سے یا ایک سو بیس سے تو کام تو زیرو پر آ جاتا ہے اور جب کام زیرو پر آ جاتا ہے تو پھر نال بٹی جل جاتی ہے اللہ اکبر تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم کوئی ساٹھ سے نیچے آ رہا ہے ایک پچپن سے نیچے آ رہا ہے ایک پچاس سے نیچے آ رہا ہے اور جب زیرو تک آ جائیں کہ پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے